بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلیج فوڈا ڈیلی راج کے کچن میں آج ہم نے تیار کی ہے چکن مغلائی ہانڈی یہ دیکھیں مشلہ سے زبردست بہت مزے کی ایک یونیک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دافتوں کو مزے دار بنائیے گا چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں مغلائی چکن ہانڈی کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مائلیڈ کرتے ہیں جس کے لیے تقریبا 3 ڈیبل سپون ہم دہی جو ہے وہ باؤنگر ڈالتے ہیں 2 ڈیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ 1 ڈیسپون نمک 1 ڈیسپون خوشک ڈنیا پاوڈر 1 ڈیسپون زیڑا پاوڈر ان تمام چیزوں کو چھتریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ 1 کئی جی چکن ہم میرے پاس یہ اس میں شامل کرتے ہیں آپ کو لگے کہ دہی کام ہے جو تھوڑی سی دہی ہم اس میں اور شامل کر سکتے ہیں تقریبا 2 ڈیبل سپون میں اور دہی شامل کرتے ہیں اس کو چھتریقے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے مائلینیڈ کرتے ہیں چکن مغلائی ہانڈی کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہم اس کے لیے دہی تیار کرتے ہیں ایک کپ ہم نے دہی لیا ہے دو کپ ہم نے اس طرح سے بریگ گری کرش کی ہی لی ہے یہ مارکٹ سے عام مل جاتی ہے اگر آپ مارکٹ سے نہیں لینا چاہتے تو آپ خوشک گری لے کر اس کو بریگ ریٹر سے خود گریٹ کر لیں دس سے بارہ در بادام ہیں یہ بادام جو ہے پہلے میں پیس لیتی ہوں پھر آپ کے سامنے مکسٹر تیار کرتی ہوں دیکھیں بادام کو بھی میں نے پیس کر اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اب دہی کی اندر ہم پہلے شامل کرتی ہیں دو چمچ گری اور یہ بادام جو ہم نے پیس لیے تھے یہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یعنی جو ڈرائی فروٹس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں نیکسٹ پروسیس چارٹ کرتے ہیں ون کپ اویل جو ہے وہ ہم نے کڑائی میں ڈال لیا ہے اب یہ تین درمینے سائز کے پیاس تھے جن کے پہنے بھری کٹھا ہے یہ اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں چکر کا نائٹ گولڈن کلر آگیا ہے بہت زیادہ ڈارک ہی ہم نے کرنا بریانی یا کورمے کی طرح ہم نے اس کا ڈارک کلر نہیں کرنا ٹائٹ کلر ہی رہنے دینا فلیم آف کرتی ہوں اور میں پیاس کو اویل میں سے نکال لیتی ہوں یہ پیاس ہم نے اویل میں سے نکال لیا ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر اس کو میں ڈی میں ڈالتے ہیں اور کوڑ کے اس کا پیسٹ پیار کر لیتے ہیں وان ٹی سپون سابت گرم سالہ یہ اویل میں شامل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کڑکڑا لیتے ہیں دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے یہ گرم سالہ جو ہے وہ کڑا کے ہیں اب یہ چکن ہم نے جو آدھا گھر ڈپہ لے پیرینیٹ کیا تھا یہ اس میں شامل کرتے ہیں سالہ چھے سے ساتھ منٹ کے لیے ہم نے چکن کو اویل میں فرائی کرتے ہیں اس لیے کے ساتھ ہمیں شامل کرتے ہیں ہافٹی سپون غلوی پاودر ہافٹی سپون سفیت منٹ یہ نے کی مشلہ سے چھاہر منٹ ہم نے چکن کی بنائی کیا ہے دیکھیں چھے چھے چکن ہویا وہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں دہی کا مکسر تیار کیا تھا وہ شامل کرتے ہیں ایک بار بھی بتا دوں کہ ایک باری گریلی اور داس سے بارہ چھے 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 چ کرتے ہیں تمام چیزیں ہم نے شامل کر دیئے ہیں اب بلکل دم والی آنچ پہ تقریباً تین سے چار منٹ کلیر ہم اس کو دم پہ لگاتے ہیں پھر اس کے فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں یہ لنجی مشللہ سے زبردست چکن مغلائی ہنڈی ہماری جو تیار ہے دیکھیں اویل اوپر آگیا زبردست طریقے سے یہ تیار ہو چکی گوشت بھی دیکھیں اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب اس کو میں ڈیش اوڈ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی یہ لنجی مشلل سے زبردست چکن مغلائی ہنڈی ہماری جو تیار ہے اس کو میں نے کریم کے ساتھ سرنگ اس کی کی ہے امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو لازمی ٹرائی کیجئے اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ